مزیر آدم شہباد شریف نے بجلی بہران میں کمی کے لیے بند پاور پلانٹس کو فوری طور پر بحال کرنے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجوہات واجوے کرنے کا حکم دے گیا پیٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے مہایدہ کیا تھا آئی ایم ایف مہایدے کے مطابق سبسیڈیز صفر کرنی ہے وفاقی وزیرت داخلہ رانہ سناؤلہ کی فیصلہ بات میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے مستحقین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب بجلی کے شورٹ فال میں مرزید اضافہ مختلف علاقوں میں چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ وفاقی حکومت قائدو لہذا پر پانچ چھوٹیوں کا اعلان نوٹیفیکیشن جاری زرعی یونیورسٹری ملتان ڈی ایچ جے اور مہنگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے پھلو کے بادشاہ کا تین روزہ رنگہ رنگ فیسٹیول شروع ہو گیا پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی اٹھارہ جولائی سے اتجاجن پمپش بند کرنے کی دنکی عمران خان نت نے جھوٹ گڑنے کے واہر ہے حکومت ختم ہونے لگی تب بیرونی سادش کا بیانیاں دیا گیا پاکستان کو خطرہ بیرونی نہیں عمران خان کے اندرونی سادش سے ہے صوبائی وزراء اور لیگی رینوہ ملک احمد خان اور آتاولہ تارڑ کی پریس کانفرنس کشمیر پرمیر لیگ میں نئے فرنچائز کا اضافہ ہو گیا لیگ کے لیے پی سی بی نے این او سی بھی جاری کر دیا ایڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی موسیقی فن کو پھولا دو مچتی ہے ہلچا مچتی ہے ہلچا دل بولے بول دل بولے بول بھوم بھوم مچا دے دھوم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوری طور پر بحال کرنے اور بزلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجوہات واضح کرنے کا حکم دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت مل بھر میں جاری بزلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق لاہور میں اہم ازلاس منقید ہوا ازلاس میں تبانائی سے متعلق اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے ازلاس میں مل بھر میں جاری بزلی کے بہران پر تبادلے خیال کیا گیا جس میں وزیراعظم نے بند پاور پرانٹس کی فوری بحالی کا حکم دیا وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت دی کہ انہیں بزلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ریپورٹ فوری طور پر پیش کی جائے جس میں لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کو واضح کیا جائے علاوہ عزی وزیراعظم نے مزید ہدایت دی کہ صوبوں کو پینے کے پانی اور ذریع سہولیات کی فرامی سے مضالق معاملات کو ترضی بنیادوں پر حل کیا جائے وفا کی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پیٹرول مصروحات کی قیمتوں میں جعفر سے دواز شریف کو دکھ ہوا پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے محایدہ کیا تھا آئی ایم ایف محایدہ کی مطابق سبسیڈی سفر کرنی ہے فیصلباد میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے مستحقین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے سبسیڈی سفر کرنے کیلئے پیٹرول بہنگا کرنا پڑا انتخابات کی طرف جاتے تو ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا آئی ایم ایف محایدے کے بغیر ورڈ بینک پیسے نہیں دے گا عمران خان نے آئی ایم ایف محایدے کی قلاف ورزے کی شابق وزیر اعظم نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ ہی کم کی انہیں نے کہا کہ آئی ایم ایف محایدے پر سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کے دستخط ہیں پی جی آئی حکومت میں گورننس تو ہی تھی صرف انتقاب دیا گیا ملک بھر میں بزلی کا شارٹ فال سات ہزار سات سو اٹھتر میگا وارٹ ہو گیا جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں چودہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے ذرائع پاور ڈیویزن کے مطابق بزلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار دو سو تیرہ میگا وارٹ ہے جبکہ کل طلب انتیس ہزار میگا وارٹ ہے پانی سے پانچ ہزار چار سو تیس میگا وارٹ اور سرکاری تھرمن پرانٹ سے ایک ہزار سات سو پانچ میگا وارٹ بزلی پیدا کی جا رہی ہے جبکہ نیجی شعبے کے بزلی گھروں کی مجموعی پیداوار دس ہزار دو سو اکتالیس میگا وارٹ ہے کے مطابق عید الارضہ کی چھٹیاں آٹھ سے بارہ جولائی بروز جمعہ تام منگل ہوں گی قبل ازئی کابینہ ڈیویزن نے عید قربان کے لیے صرف تین چھٹیاں دی جانے کی سمری ارسال کی تھی کابینہ ڈیویزن کے طرف سے بھیجی گئے سمری کے مطابق دس سے بارہ جولائی تاکید کی چھٹیوں کی تجویز تھی ایمین ازرائی یونیورسٹی ملتان ڈی ایچ اے اور مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے تعاون سے تین روزہ مینگو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہمارے نمائدے برانچ شہزاب کے مطابق مینگو فیسٹیول کا افتتاہ وزیر مبلکت برائد داخلہ عبد الرحمن خان کانجہ نے کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میلہ اور تفریبار لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت اچھے طریقے ہیں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے میلوں کے ذریعے عام کی برامت میں قابل زکر تبدیلی آئی ہے کیونکہ ان ملاقاتوں اور گفتو شنید سے مینگو گروورز کو معلومات ملتی ہیں ذرائی جامع ملتان اور ڈی ایچ اے کے مینگو فیسٹیول کے اناغات سے مجرید مینگو کی ایکسپورٹ میں بہتری آئے گی وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی تمغہ امتیاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ملتان کی ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے جی ایچ اے پنجاب گورنمنٹ اور مینگو ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان اور عام کی کسانوں سے مل کر شہریوں کے لیے اس رنگہ رنگ تقریب کا ادقات کیا ہے میرا میں ذرائی سائنسداروں نے کسانوں کے عام کی مسائل سنے اور ان کے مناسب حل کے لیے یہ طریقہ ایکار بتائے انہوں نے مزید کہا کہ عام کی نمائش کے ساتھ ساتھ چولستان کا مقامی ثقافتی ملہ مینگو ڈیشز اور کھانے کے مقابلے مینگو ووک پیٹ شو اور دیگر بہت سی سرگرمیاں اس نمائش کا حصہ ہوں گی یہ سرانہ مینگو فیسٹیول تین دن تک جاری رہے گا اور ہر دن عام کی نمائش کے ساتھ رنگہ رنگ تقریبات کا احتمام بھی کیا جائے گا مینگو فیسٹیول میں دو سو سے زائد سٹالز لگائے گئے جن میں اسے تین سو سے زائد ورائیٹیز نمائش پر رکھی گئی پچاس کسانوں کے اور پچاس سے زائد مختلف سرکاری اور نیچی اداروں نے اپنے اپنے سٹالز لگائے اس کے ساتھ ساتھ میلہ میں بچوں کی تفریقہ خاص انتظام بھی کیا گیا پہلے دن میلہ شروع ہوتے ہی ملتان کے پانچ ہزار سے زائد شہری ارینہ ہال ڈی ایچ ای ملتان میں امڈ آئے مینگو فیسٹیول میں پروجیکٹ ڈی ایچ ای ملتان مینجر تاریخ خان شاہد حسین گردیزی پروفیسر ڈاکٹر ایفان احمد بیک پروفیسر ڈاکٹر شفکت سوئیت پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف رزا پروفیسر ڈاکٹر حسن مہدی پروفیسر ڈاکٹر محمد شفاق پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق سبی دیگر فیکلٹی انڈسٹری بینگو گروورز اور کسانوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسی ایشن نے 18 جولائی سے مل بھر میں احتجاجن پیٹرول پانپس بند کرنے کی دھمکی دے دی چیرمن ایسوسی ایشن عبدالسمی خان کے مطابق موجودہ لاغت پر پیٹرول پانپس نہیں چلا سکتے پیٹرولیم مشروعات پر مارجن بڑھانے تک پیٹرول پانپس نہیں کھولیں گے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسی ایشن کا انگامی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر 18 جولائی تک ان کا کمیشن مارجن 6 فیصد نہ کیا گیا تو وہ احتجاجن پیٹرول پانپس بند کر دیں گے اسوسی ایشن کے عدداران نے کہا کہ ہمارا مارجن جو ساڑھے 3 فیصد پر فکس ہوا ہے اسے 6 فیصد کیا جائے شبائی وزراء اور لیگی رہنما ملک اکمل خان اور عطا اللہ تارر نے کہا ہے کہ عمران خان نے اتنا جھوٹ گھڑ رہے ہیں حکومت ختم ہونے لگی تو بیرونی سازش کا بیانیاں دیا گیا پاکستان کو خطرہ بیرونی نہیں عمران خان کی اندرونی سازش سے ہے ریس کانفرنس سے خداب کرتے ہوئے لیگی رہنماوں صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان اور ترجمان حکومت پنجاب عطا اللہ تارر کا کہنا تھا کہ ساڑھے تین سال عوامی خدمت کے نام پر لوٹ مار ہوتی رہی تحریک انصاف زمنی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے جو عمران خان کے خلاف بولے وہ غدار کرپشت چھپانے کے لیے الزامات لگانا ان کا وطیرہ ہے ترجمان مسلمین قنون پنجاب عطا اللہ تارر نے کہا کہ امجان خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ہیں ٹورنمنٹ کی ڈرافٹنگ عیدو لازا کے بعد کشمیر پیمیر لیگ کے پیل کے دوسرے سیزن کے لیے ایک نئی فرنچائز کا اضافہ ہو گیا کشمیر پیمیر لیگ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹورنمنٹ کے دوسرے ایڈیشن میں ایک نئی ٹیم کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد ساتھ ٹیم میں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی ٹورنمنٹ کی ڈرافٹنگ عیدو لازا کے بعد ہوگی جبکہ کپیل میں نئی شامل ہونے والی فرنچائز جمبو جامباز ہے ریپورٹس کے مطابق پاکستان گرکٹ بورڈ پی سی بی نے کشمیر پیمیر لیگ کپیل سیزن ٹو کا اینو سیز جاری کر دیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائل اللہ نیکے بان کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو اسی جذبے سے سرشاہ ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتہ کی آغوش جیسا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاہ کے زیرے سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابیتے کے لیے 0300 777 200 0300 222 402 تکیم گلستان پروپرٹی مارکٹنگ SM Foods Holka Foods International Alkarim Builders اور دھرے جا گروپ آف اکیڈمیز موسیقی